جی بلکل پاکستان تحریک انصاف کے حکومت سنبھالتے ہی ایک کلور کورٹ کے جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کلور کورٹ میں گزشتہ چار سے پانچ دن سے انتہائی کم وولٹیج کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں جہاں پہ کم وولٹیج ہیں وہیں پہ غیر علانی لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے جس کی وجہ سے گھریلو سارفین جہاں پہ بہت زیادہ پریشانی میں مب مبتلا ہیں تو وہیں پہ جو دکاندار حضرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں ایک دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیں کہ کم وولٹیج کی وجہ سے آپ کو کیا مسائل درپیش ہیں بہت ساری پریشانی آ رہی ہے ہماری نام بالکل مشینری چل رہی ہے نا کوئی کاروبار چل رہے ساری پراپر نام مشینری کام ہی نہیں ہوتا ساری کیسے چلے گا ہمارے گھروں میں جی جی جیسا کہ آپ نے سنے ایک دکاندار کا کہنا تھا کہ ہماری مشینیں نہیں چل دی جس کی وجہ سے ہمیں روزگار کمانے میں بھی بہت زیادہ دشواری ہے اور یہ ایک دکاندار نہیں بیسو ایسے دکاندار ہیں وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں اور اس کم وولٹیج کی وجہ سے جہاں پہ گھروں میں موٹریں اور جو برکی آلات ہیں جل رہی ہیں تو وہیں پہ دکاندار بھی بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں اور شہریوں نے بالا اکام کے ساتھ ساتھ نو منتخب ایم پی اور امنے سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی فوری اقدامات کرتے ہوئے اس وولٹیج کے اور جو غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ ہیں اس کے مسئلے کو فوری حل کیا جائے ورنہ جو ہے اعتجاج کی کال کی جا سکتی ہے جی